ہیلو دوستو سواگتہ آپ کچھ کے میرے اس ویڈیو میں دوستو یوں تو کہنے کو بولیوڈ انڈسٹری میں ہر سال کئی نئی سنگر آتے ہیں لیکن لمبے سمیں تک یاد رہنے والے سنگر بہت کم آتے ہیں اور آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی سنگر کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو لوگ آج ان کی سول فل ووائز اور میلوڈی ایس سونگ کے لیے جانتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اس صدی کے سب سے سفل اور مہا سنگر کے بارے میں جن کا نام ہے ارجیس سنگ ارجیس سنگ کو بچپن سے ہی سنگنگ کا کافی سوک تھا جس کے چلتے انہوں نے اپنا پورا جیوان اپنی گائی کی یعنی سنگنگ کو دے دیا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے ارجیس سنگ کے جیوان سے جوڑی کچھ خاص اور دلچسپ باتیں جو شاید ہی آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے تو دوستو ویڈیو کون تک جرور دیکھنا اور ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں ارجیس سنگ کا جنم 25 اپرائل 1987 میں مرسیدہ بات پسچم بنگال میں ہوا تھا ان کے پتاجی پنجابی اور ماں بنگالی تھی ارجیس سنگ کی سنگیت کی ٹریننگ ان کے گھر سے ہی شروع ہو گئی تھی کیونکہ ان کی دادی ماں ایک گائیک تھی اور وہیں ان کی آنٹی بھارتی کلاسک سنگیت سکھایا کرتی تھی اور انہوں نے سنگیت اپنی ماں سے سیکھا جو کی تبلہ بھی بجایا کرتی تھی چھوٹی سی عمر میں ارجیس سنگ کو سنگنگ کا کافی اچھا نبھاو ہو گیا تھا جس کا ان کو آگے چل کر کافی فائدہ بھی ملا ارجیس سنگ نے اپنی پڑھائی راج بیجے سنگ ہائی اسکول اور سریپت سنگ کولیس سے پوری کی تھی ارجیس سنگ ایک اچھے سٹوڈنٹ بھی تھے لیکن ان کی زیادہ روچی میوزک کی طرف تھی جس کے بعد ان کے پریوار نے انہیں پروفیسنلی میوزک سیکھانے کا فیصلہ لے لیا جس کے بعد انہوں نے بھارتی کلاسک سنگیت راجندر پرسات ہجاری سے سیکھا اور طبلہ بجانہ دھیرج پرسات ہجاری سے اور انہوں نے برندر پرسات ہجاری سے ربیندرہ سنگیت اور پوپ سنگیت سیکھا اور یہ بنگالی کلاسک میوزک سننا پسند کرتے تھے اور بڑے گلام علی استاد راسد خان اور جاکر حسین کو یہ اپنا میوجیشن آئیڈل مانتے ہیں اور ارجیس سنگھوں کی شور کمار منہ ڈے اور حیمد کمار کے گانے سننا کافی پسند ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں ارجیس سنگھ کے سنگھرز کے بارے میں کہ انہیں یہاں تک پوچھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیننے پڑے دوہجار پانچ میں ارجیس سنگھ نے راجندر پرسات کے کہنے پر گلوکل ریالٹی شو میں اوڈیسن دیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کلاسک سنگیت کی پرمپرہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے کیوں نہ اس کو لوگوں کے سامنے پھر سے پیس کیا جائے حالانکہ شروع میں ارجیس سنگھ تھوڑا ہچکچا رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس میں حصہ لے لیا اور اس سو میں کمپوزر سنکر مادون جوری پینل میں تھے اور ان کا بیکراؤنڈ کلاسکل تھا اس سو میں لمبی پاری کھین لے کے بعد فائنل میں ارجیس سنگھ ہار گئے لیکن انہوں نے ہار نہ مانتے ہوئے ایک اور ریالٹی شو میں حصہ لیا جس کا نام تھا دس کے دس لے گئے دل کیونکہ یہ بھی ایک سنگی سو تھا تو اس میں گلوکل اور انڈین آڈل کے کئی ویجیتاؤں کے بیچ مقابلہ تھا لیکن ارجیس سنگھ اس سو کو جیت گئے اور جیتنے کے بعد انہوں نے ممبئی کی طرف رک کیا اور لوکھنڈ والا میں رینٹ پر ایک روم لے لیا اور وہاں اپنا ایک چھوٹا سا سٹوڈیو بنایا انہی دس لاکھ روپیوں سے جو انہوں نے دس کے دس لے گئے دل میں جیتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا جس کے بعد وہ سنکر احسان لوے ویسال سیکھر اور میتھن کے ساتھ ایزم میوجک اسسسٹن کے طور پر کام کرنے لگے اسسسٹن کے طور پر کام کر رہے ارجیس سنگھ کو مادھون نے یہ کہا کہ وہ ان کے گائے ہوئے گانوں کو اپنی آواز میں ڈپٹ کرے لیکن ارجیس سنگھ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ انہیں ایک پوپلر ویس بننا ہے جس کے بعد سنکر مادھون نے وہ گانے کسی اور کلاکار سے ڈپٹ کروائے دوہزار دس میں ارجیس نے پریتم چکروتی کے ساتھ تین فلموں میں کام کیا جس میں گولمال تھری کروک اور ایکسنل پلے جیسی فلمیں سامل ہیں اور انہوں نے اپنے سنگنگ کریئر کی شروعات تیلوگو مووی کیڑی کے نیوینا نیوینا سونگ سے کی اور پھر انہوں نے مرڈر ٹو کے سونگ پھر محبت سے اپنا بولی ووڈ کا سفر شروع کیا حالانکہ یہ سونگ میتھن نے 2009 میں ہی ریکوڈ کر لیا تھا لیکن اس کو 2011 میں ریلیش کیا گیا اس کے بعد انہوں نے ایجنٹ وینود میں رابطہ سونگ آیا اور ساتھ ہی انہوں نے پریتم کے ساتھ تین گانے ڈپٹ کیے جس میں پلیئرز کوکٹیل اور برفی مووی کے گانے سامل ہیں اور پھر انہوں نے 1920 ایول ریٹن مووی کے سونگ کو اپنی آواز دی اور ساتھ ہی سنگھائی مووی کے دعا گانے کو کون بھول سکتا ہے جس کے لیے ارجس سنگھ کو مرچی میوزک اوورڈ میں اپکمنگ میل پلی بیک سنگر کے اوورڈ سے نوازہ گیا لیکن جس سفل تک ارجس سنگھ کو انتجار تھا وہ انہیں آج کی ٹو مووی کے گانے تم ہی ہو سے ملی اور اسی سونگ کے لیے انہوں نے اپنا پہلا فلم فیر بیسٹ پلی بیک سنگر کا اوورڈ جیتا اور ساتھی کئے اوورڈ بھی اپنے نام کیے آج کی ٹو مووی میں ارجس سنگھ کے گائے ہوئے گانے لوگوں کو خوب پسند آئے پھر کیا تھا اس کے بعد تو مانو ارجس سنگھ آسمان کا وہ چمکتا ہوا ستارہ بن گیا جو لاکھوں دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھانے کا کام کرنے لگا کیونکہ ان کے گانوں کی لسٹ اتنی لمبی ہوتی چلی گئی کہ لوگوں کی پلی لسٹ میں صرف ارجس سنگھ کے گانے دکھائی دینے لگے ارجس سنگھ نے آس کی مووی کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک گانے گائے جس میں یہ جوانی ہے دیوانی کے گانے دلی والی گل فرینڈ اللہ ہی کبیرہ اور شاید کپوری کے لیے گایا گانا میں رنگ سربوتوں کا بھی سامل ہے ارجس سنگھ کے دوارہ گایا ہوا گانا کبھی جو بادل برسے وہ اپنا پرسنل فیورٹ گانا مانتے ہیں اور وہیں میکی وائرس کا گانا توسے نانا کو وہ اپنے دل کے بہت قریب مانتے ہیں اور دوسری طرح بولیوڈ نے بھی یہ مان لیا تھا کہ ان کو ایک لونگ ٹائم سنگھر مل چکا ہے جس کے بعد ارجس سنگھ کو اپنے پسندیتہ میوجک ڈیریکٹر ساجد واجد اور اے آر رحمان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور پھر انہوں نے میں تیرہ ہیرو اور ہیرو پنتی کا آرات بھر بھی گیا اس کے علاوہ انہوں نے کئی انہیں گانے گائے جیسے کی سمجھا ہمدرد منوہ لاغے مسکرانے کی وجہ سنونا سنگے مرمر مست مگن جیسے گانے سامل ہے چونکہ سوپر ہٹ رہے یہ سب گانے لوگوں کی جباں پر چڑ گئے اور ارجس سنگھ نے بلندیوں کو چھونا اسٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے 2015 میں روئی فلم کا سورج ڈوبا اور خاموشیہ کا ٹائٹل ٹریک اور باتیں یہ کبھی نہ تو بھولنا بھی گایا ارجس سنگھ لگا تار بولی وڈ میں ایک بہترین گائے کے روپ میں اپنی سنگنگ کا لوہا منواتے گئے اور ساتھی ارجس سنگھ ایک سے بڑھ کر ایک گانے گاتے گئے اگر ارجس سنگھ کی پرسن لائف کے بارے میں بات کرے تو ارجس سنگھ نے بچپن کی دوست کوئل روئی سے بیچ جنوری 2014 کو پسیم بنگال کے تارہ پیٹھ مندر میں شادی کی انہوں نے اس خبر کے جانکاری شوسل نیٹورکنگ سائٹ پر سادھی کی فوٹو ڈالنے کے ساتھ کی یہ ان کے دوسری سادھی تھی اور اب ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے اگر اوورڈ کی بات کرے تو ارجس سنگھ کمار سانوں کے بعد ایک لوتے سنگر ہے جنہوں نے لگا تار پانچ بار بیسٹ پلی بیک سنگر کا فلم فیر اوورپ نے نام کیا ہے انہیں ان کا سب سے پہلا اور 2014 میں آج کی ٹو مووی کے گانے تم ہی ہو کے لیے ملا اور پھر 2016 میں روئی مووی کے گانے سورس ڈوبا کے لیے اور 2017 میں اے دل ہے مسکل کے لیے پھر 2018 میں بدرینات کی دلنیا روکے نہ روکے نینہ کے لیے ملا 2019 میں راجی مووی کے سونگ اے وطن کے لیے ملا اور وہیں 2020 میں کلنک مووی کے ٹائٹل سونگ کے لیے ان کو بیسٹ پلی بیک سنگر کا فلم فیر اوورڈ ملا اور ساتھی 2018 میں انہیں پدماوت مووی کے گانے بنتے دل کے لیے نیشنل اوورڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے اور نا جانے کتنے ہی اوورڈ ارجی سنگھ کے نام ہے جن کے لیسٹ بہت لمبی ہے جو کہ آپ میری سکرین پر ساف ساف دیکھ سکتے ہو یہ لیسٹ 2019 تک کی ہے تو دوستو آپ کو ارجی سنگھ کا کونسا گانا سب سے زیادہ پسند ہے مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتانا اور ساتھی آج کا میرا یہ ویڈیو بس یہیں تک تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میرے اس ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا میں ملتا ہوں آپ سے میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹاٹا اینڈ بائی بائی دوستو موسیقی